السلام علیکم میسوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظہ مان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے آپ نے میرا پہلا ویڈیو دیکھ لیا ہوگا جو کہ بوشا بی بی اور عمران خان کو جو غیر شرعی نکاح ہے عدد کے دوران نکاح کرنے کا جو کیس تھا اس کے حوالے سے جترے بھی ہوش روبہ انکشافات تھے وہ آلڑی میں آپ کو بتا چکی ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح عدالت کے اندر ہاتھ پائی ہوئی اور کس طرح سے جو خواب مانکہ ہیں انہوں نے بوشا بی بی اور اپنے جو ان میں سے بچے ہیں ان کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح سے ایک بیٹی کو طلاق ہوئی اور باقی بچوں کے ساتھ کیا کیا ہوا اور اگر آپ نے میرا وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے وہ آپ کو کچھ نئی تازہ ترین اپ ڈیٹس دینی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے سن لیا ہے کہ بوشا بی بی اور عمران خان کو ساتھ ساتھ سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے لیکن اس کے اندر جو بوشا بی بی ہیں ان کا ردعمل آیا ہے عمران خان کا رد کرمیں اب جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا ایک بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے عمران خان کو شاید سنگسار کرنے کی بات کی جاری ہے یا کیا کچھ کرنے کی بات کی جاری ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے عمران خان نے کیا کچھ کہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور خاور مانکہ جو ہیں ان کے بھی کچھ تہل کا خیز انکشافات آئے ہیں مفتی سعید سے متعلق بھی کچھ انکشافات آئے ہیں اور اس کے علاوہ عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ آنٹی وہ بہت بڑی مشکل میں فنس گئی ہیں تو یہ ساری خبریں جو ہیں ون بائی ون میں آپ کو دیتی چلی جاتی ہوں اور ایک ہی ویڈیو میں کوئی بھی اتنی خبریں آپ کو نہیں دینے والا تو جناب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عدد جو نکاح کیس ہے جو کافی عرصے سے چل رہا تھا اور ابھی دو دن سے یہ باتیں بھی چل رہی تھیں کہ بشا بی بی جو ہیں ان کے ساتھ ڈیل کی گئی ہے تب ہی ان کو بنی گالا جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے کالی گاڑی کے شیشوں والے کچھ لوگ آئے تھے اور ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کچھ باتیں یہ بھی آ رہی تھیں کہ بشا بی بی جو ہیں وہ ریاست کی اب سہولتکار بن جائیں گی کیونکہ عمران خان جو ہے ان کے بارے میں ان کو اچھے طریقے سے پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان اب باہر نہیں آنے والے کیونکہ تین تین کیسوں کی آج ہیٹرک مکمل کر لی ہے اور تیسرے کیس میں ان کو سزا ہو گئی ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں عمران خان کل سے یہ بات جو ہے وہ سننے والے سینئر جو جج تھے جن کا نام ہے جی قدرت اللہ انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا سنائی جج نے عمران خان اور بشرا بی بی کی موجودگی میں کیس کا فیصلہ سنایا دونوں اس وقت عدالت کے اندر موجود تھے گزشتہ دن جو ہے چودہ گھنٹے کی طویل سماعت ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا تھا اور یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ مقدمے کی درخواست گزار جو ہیں وہ بشرا بی بی کے جو سابق شوہر خاور مانکہ ہیں وہ تھے خاور مانکہ ہیں انہوں نے اس کے اندر نہ صرف وہ مدعی تھے بلکہ ان کے جو ملازم تھے لطیف انہوں نے بھی بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ بیان دیا تھا اس کے علاوہ مفتی سعید جنہوں نے نکاح کروایا تھا انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ بیان دیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے آن چودری جو کہ اس نگاہ کے اندر گوا تھے ان تمام میں اپنے بیانات کو کلم بند کرایا تھا اور عمران خان اور بشا بی بی نے تین سو بیالیس کا بیان جو ہے وہ بھی اب اپنا ریکارڈ کروا دیا ہے اور عمران خان اور بشا بی بی کے جو وکیل ہے جی سلمان اکرم راجہ انہوں نے خاورمانی کا مفتی سعید آن چودری اور ان کے جو ملازم ہیں لطیف اس کے اوپر کافی دیر تک جرہ کی یہاں تک کہ ویٹس ایپ چیٹ پیش کی گئی جو کہ بہتی نازیبہ قسم کی چیٹ بتائی جاتی ہے جو کہ شادی سے پہلے بشا بی بی اور عمران خان کے ماں بین تھی اور اسے جد صاحب نے کہا کہ ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے لیکن جو عمران خان کے وکلہ تھے انہوں نے بہت ہی کوشش کے بعد کوشش کی تھی کہ کسی بھی طرح سے اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے یہاں پر میں آپ کو ایک اور خبر دیتی چلوں بشا بی بی کا اس کے اوپر ردی عمل آیا ہے یہ جو ان کو سزا ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میرے رب نے قرآن پاک میں عدد سے متعلق پہلے ہی بتا دیا تھا یہ ابلیز کا فیصلہ ہے یہ غیرت اور بے غیرتی کی جنگ ہے یہ کہنا ہے جی بشرا بی بی کا بشرا بی بی کا یہ کہنا کہ یہ ایک بے غیرتی اور غیرت اور بے غیرتی کی جنگ ہے اس سے تو میں اگری کرتی ہوں نو ڈاؤٹ کیونکہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ غیر شرعی نکاح کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس بات کو تو مانا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ ریاست کو ابلیز کہہ رہی ہیں جج کو ابلیز کہہ رہی ہیں یا وہ اس نظام کو ابلیز کہہ رہی ہیں تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے کیونکہ اگر کوئی چیز آپ کے پر ثابت نہ ہوتی اور آپ نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج آپ کو سزا بھی نہ ہوتی بالکل ویسے ہی جیسے آپ لوگوں نے کیسز بنوائے تھے میاں محمد نواز شریف پہ تو ان کے اوپر جب کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی تو تب ہی ڈھیل ہوئی نا تو ان کو بہا جانے کی اجازت دی گئی ان کو یہاں سے نکال دیا گیا اور وہ عمران خان کا فیصلہ تھا یاسمین راشد خود اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ عمران خان نے خود فیصلہ کیا تھا کہ میاں صاحب کو یہاں سے بھی دو اب آج جو تانے مارتے ہیں کہ جی آہ وہ جو پچاس پچاس روپے کے سٹیم پیپرز لے کر تو وہ چلے گئے تھے میاں محمد نواز شریف وہ اسی لیے چلے گئے تھے نا کہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ نکلو یہاں سے کیونکہ کوئی اور چیز ثابت تو ہو نہیں رہی تھی اگر ثابت ہو جاتی تو انہوں نے تو ان کو ساری زندگی یہیں گلانا سڑانا تھا اب جناب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو علماء کرام ہیں ان کا بھی رد عمل آیا ہے اور وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں مولانا طاہرہ شرفی ہے دیکھئے مزارش یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی افسوسنا کمر ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جو وزیراعظم بھی پھر بنے ایک تو تباہوات کی بنیاد کے اوپر نکاح ہوا پھر اس کے بعد یہ تو بڑا واضح ہے شریعت کا اصول ہے اگر عزت کے دوران نکاح ہوا تو وہ نکاح باطل ہوتا ہے وہ نکاح نہیں ہوتا تو یہ ایک جہاں اس فیصلہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے لیے یا ان کی پارٹی کے لیے یا ان کے چانے والوں کے لیے ایک افسوسنا کمر ہے وہاں یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ اس سطح کے پڑے لکھے آدمی کو جو ایک بڑی دنیا کی یونیورسٹی سے بھی پڑا ہو اس طرح کی تباہوات میں چلے جانا اور پھر ان تباہوات کے نتیجے میں ایسا عمل کرنا جو کسی بھی طور پر شریف طور پر درست نہ ہو تو یہ یہ جو کہ شران یہ جج کا اختیار تھا کہ وہ کتنی سزا دیتا ہے کیا کرتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر دوران اعتدت نکاح جو ہے وہ کیا گیا تو وہ نکاح باطل ہوگا اب اس عرصہ کے دوران جو لپ رہا یا جو بھی ہوا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک علمیہ ہے اور ایک ہماری سوسائٹی کے لیے سوچنے کی بات ہے اور مستقبل میں بھی میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بہت سارے امور میں جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی بھی ہوئی ہے لیکن یہ سوال اپنی جگہ رہے گا کہ آخر احسی کیا قوم سی ضرورت پیش آئی تھی کہ دوران اعتدت نکاح کیا گیا اور اگر بات ہوئی تھی جو کہ مقدمہ میں بیان کی گئی ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر فلاں تاریخ کو نکاح نہیں ہوگا تو آپ وزیراعظم نہیں بنیں گے تو اس پر انہالاللہ جی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تمام ملک کے جو علماء اکرام ہیں وہ سامنے آگئے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ثابت ہو چکا ہے کہ بشا بی بی نے اعتدت کے دوران جو ہے وہ نکاح کیا اور کیونکہ وہ نکاح اب غیر شرعی اور باطل ہو چکا ہے تو اب بشا بی بی کو جو انہوں نے نظر بند کیا ہوا ہے عمران خان کے گھر کے اندر یعنی بنی گالا کے اندر تو اب تو وہ ان کی بی بی نہیں رہی تو اس حوالے سے اب کیا فیصلہ ہوگا آگے اور آئندہ کیا یہ نکاح باطل قرار دیے جانے کے باوجود بھی عمران خان اسی طرح سے ایک غیر شرعی جو نکاح ہے اس کو رکھتے ہوئے بشا بی بی کے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا کہ بشا بی بی سے اب وہ الگ رہیں گے کیونکہ ہمارے ملک کا ہماری عدالت کا فیصلہ ہے یا عمران خان دنیا کے کسی تیسرے جزیرے میں چلے جائیں گے کیونکہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ تو اس بات کو نہیں مانے گا کہ دونوں میاں بی بی ہیں اور نہ ہی میاں بی بی کی حیثیت سے اب دونوں رہ سکتے ہیں اس کے اوپر عمران خان کا بھی رد عمل آ گیا ہے رد عمل کیا آیا ہے وہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتی عمران خان اور بشا بی بی کے حوالے سے جیسے ہی فیصلہ آیا اس کے بعد بانیہ پی ٹی آئی اور بشا بی بی کی موجودگی میں جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو فیصلہ سننے کے بعد عمران خان نے اپنی شہادت کی جو انگلی ہے اس کو آسمان کی جانب جو ہے وہ بلند کیا اور پی ٹی آئی کے جو بانیہ یعنی عمران خان ان کی طرف سے بریسٹر گوھر علی عثمان گل جو ان کے وکیل تھے اور خالد یوسف چودری عدالت کے اندر پیش ہوئے اس کے بعد جو جج قدرت اللہ ہیں انہوں نے ریمارکس دیئے کہ ان تالیس دن عدالت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے جو آرڈرز پیش کیے گئے وہ اس سے متعلق نہیں ہیں سینئر سیول جج جو ہیں قدرت اللہ انہوں نے فیصلہ سنانے کے بعد عدالت سے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے دوسری طرف فیصلے کے بعد عمران خان نے کارکنوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو پر امن رہنا چاہیے برداشت کرو عمران خان نے کہا کہ اگر ہزار سال بھی یہاں رہنا پڑا تو میں رہوں گا یعنی جیل کے اندر انہوں نے کہا کہ ڈیل شیل نہیں کروں گا ڈیل کرنا بھی ہوتی تو پاکستان کے ترقی اور مفاد میں کرنی ہے آٹھ فیبرری کو باہر نکلو اور اپنے امیدوار کو کامیاب کرو اور ووٹ کے ذریعے اپنی جدو جہد کو جاری رکھو یہ کہا عمران خان نے اور میں آپ کو یہاں پر ایک اور خبر جو ہے وہ دینا چاہتی ہوں اور وہ خبر ہے جی مفتی سعید کے حوالے سے خاور مانکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مشکل میں آ گئے اس وقت جب مفتی سعید سے متعلق بھی تحلقہ خیز انکشافات آ گئے وہ کیا تھے آپ کو یاد ہوگا کہ کل کی سماتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ان کے بکلہ ہیں انہوں نے مفتی سعید سے کچھ اس طرح کے سوالات کیے جس کے بعد ان کے پسینے چھوٹ گئے تھے وہ کیا سوالات تھے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو صحافی کمر میکن ہے انہوں نے بتایا تھا کہ عدالت کے اندر جرہ کے دوران مفتی سعید کی ایک پرانی ویڈیو کو پلے کیا گیا جس میں وہ عورت کی گواہی کو حتمی قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر عورت کہہ دے کہ میری عدد مکمل ہو چکی ہے تو بس اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے جب یہ ویڈیو مفتی سعید کے سامنے چلائی گئی تو بتانے والے یعنی یہ جو صحاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ مفتی سعید صحاب جو ہے وہ کھلا گئے اور انہوں نے کہا کہ بات ختم سے میرا مقصد یہ ہے کہ میرا بیان ختم ہو گیا یعنی کہ عورت کہہ رہی ہے کہ میری جو عدد ہے وہ پوری ہے تو پھر اس کے بعد مفتی صحاب اس میں کیا کہہ سکتے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ اس کانٹیکس میں بات کی تھی خاور مانکہ کے بیان پر جرہ کے دوران ان کی بھی پرانی ویڈیو چلائی گئی یعنی مفتی سعید کی جس میں وہ بشرا بی بی اور عمران خان کی تعریف کر رہے تھے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ ویڈیو کب کا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے میں نے تعریف کی ہوگی لیکن یہ ویڈیو کب کا ہے یہ تو مجھے اگزیکلی یاد نہیں ہے تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جو ویڈیو ہے جو آپ کا پلیگ کیا گیا ہے یہ ان کی شادی کے بعد کا ویڈیو ہے اس کے بعد جب انہوں نے بتایا گیا کہ عمران خان تعریف کی ہوگی عدد کے دوران نکاح کیس میں مفتی سعید کے بیان پہ جرہ کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا کہ مفتی سعید جو ہیں وہ آپریشن خلیفہ کرنے والی ٹیم کا حصہ تھا یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ بھی رہ چکے ہیں ان کے لیے کام بھی کرتے رہے ہیں تو یہ بات تو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ پہلے بھی ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عمران خان کے قابل اعتبار تھے تو عمران خان نے ان کو کہا تھا نا کہ میرا نکاح پڑھوا ہو وہ ع کہ اس کو ڈیکلیئر کیا یہاں تک کہ رہام خان سے بھی جب انہوں نے نکاح کیا تھا تو وہ انہوں نے نکاح کیا تھا ان سے محرم کے مہینے میں اور لوگوں سے چھپایا تھا کیونکہ اس وقت بھی ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی اور بعد میں جا کے اس کو ڈیکلیئر کیا تھا اب ساتھی جو ہے وہ ایک اور خبر آ گئی ہے خبر یہ ہے جناب کے علیمہ آنٹی جو ہیں انہوں نے ریاست مخالف کچھ تقاریر کی ہیں اس الزام میں علیمہ خان کو ایک اور نوٹس جو ہے وہ ریاست کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے ت کی بہن کو ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ یعنی کے سی ٹی ڈبلیو نے چھے فیبرری کو دن گیارہ بجے طلب کر لیا ہے نوٹس انکوائری نمبر فور ابلیگ ٹوئنٹی فور کے لیے ایک سو ساٹھ سی آر پی سی کے تحت جو ہے یہ جاری کیا گیا ہے نوٹس میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ہیٹ میٹریریل پھیلانے کی جو سازش ہے اس اور خاص طور پر جو علیمہ آنٹی نے فوج کے خلاف اپنے بیانات دیئے ہیں اور تق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور ان کو جو ہے اسلام آباد میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے پیش نہ ہونے کی صورت میں بھی ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ صفائی میں فراہم کرنے کو کچھ نہیں ایسی صورت میں قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ بشرا بی بی کے مطابق ان کا نکاح جو ہے وہ عددت کے دوران جو ہوا ہے اس میں وہ اپنے آپ کو غلط نہیں مانتی بشرا بی بی جو ہیں وہ اس نکاح کو غیر عورت اپنی ایج میں اتنی بڑی ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کا جو قدرت کی طرف سے ایک سائیکل ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ عددت کے ٹائم پیریڈ میں بھی نکاح کر لیتی ہے تو پھر اس کا وہ نکاح جو ہے وہ باطل نہیں قرار پاتا بلکہ وہ جائز ہوتا ہے یہ ان کی منطق ہے مجھے اگزیکلی شریعت کے بارے میں نہیں پتا جتنے بھی لوگ یہاں پہ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر اس پہ کچھ اسلامی لوگ میری بات کو سن رہے ہیں تو پلیز وہ یہاں پہ کوم بشرا بی بی کی یہ منطق صحیح ہے یا غلط ہے کیونکہ جو تمام علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت بڑی عمر کی ہو یا چھوٹی عمر کی ہو اس کو ہر حال میں اپنی عدد پوری کرنا ہوتی ہے جبکہ بشرا بی بی کا خیال یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور ساتھی آپ کو بتا دوں کہ عمران خان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے کیس میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ مجھے زلیل کرنے کے لیے سزا دی گئی ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو میں جیل کے اندر مر جاؤں گا ڈیل نہیں کروں گا باہر سے غلام لے آئے ہیں وہی اب ان کی نوکری کرے گا یہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے عمران خان نے کس کے بارے میں میاں محمد نواز شریف کے بارے میں تو جناب یہ اب تک کا جو تمام ردعمل ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے مفتی سعید کے جو ویڈیو سپریے کیے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے سزا کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے بشرا بی بی اور عمران خان کا جو اس کے اوپر ردعمل آیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے ان لوہ اکرام بھی جو ب باتیں کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دی ہیں تو ان تمام ڈیٹیلز کے بارے میں میں نے آپ کو اگہ کر دیا ہے باریے جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور بتائیے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئے کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبری ولوگز انٹرویوز اور سیاسی تقضیح جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگیستن دھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے